موسیقی ہیکل کا سورما کسٹ نمبر بارہ نائٹ ٹیمپلرز فنڈ ایک ایسا فنڈ ہے جس میں اربو ڈالرز موجود ہیں ان اربو ڈالرز کا تعلق بارہ سورماوں سے ہے کہانی کو آگے بڑھانے سے پہلے اربو ڈالرز کے سازشی کھیل کا ذکر کرنا لازمی ہو گیا ہے اس کے کے ساتھ یہ بات کھل کر سامنے آئے گی کہ بارہ سورماوں کا ڈراما کیوں پلے کیا جا رہا ہے یہودی پوری دنیا کو اپنی کتاب کے ذریعے یہ یقین دلانا چاہتے ہیں کہ ہیکل کے بارہ سورما ضرور آئیں گے مسلمان اپنی دینی کتابوں کے حوالے سے مانتے ہیں کہ قیامت سے پہلے دجال اس دنیا میں آئے گا اور شیطانی مقاصد کی تکمیل کے لئے یہودی قوم کو استعمال کرے گا یہودی پیشوہ اور ربی اسے بڑھا چڑھا کر ڈرامای انداز میں پیش کر رہے تھے یہ ثابت کر رہے تھے کہ وہ بارہ سورما تابوتے یہودہ لائیں گے تو ان مقدس تبروکات کے ذریعے یہودی پوری دنیا کے حکمران بن جائیں گے یہ تو سبھی جانتے کہ دنیا کے تمام اہم کاروباروں پر یہودی تاجر شائع ہوئے ہیں وہ عرب پتی کھرپتی تاجر بڑی بیچینی سے بارہ سورماوں کا انتظار کر رہے تھے انہوں نے اعلان کیا تھا کہ بارہ سورما انہیں سپر پاور بنانے کا سامان لائیں گے تو ان سورماوں کو مالا مال کر دیں گے ان سورماوں کے لئے ایک فنڈ قائم کیا گیا تھا ان کے لئے نئے ٹیمپلرز کمیٹی بنائی گئی تھی پیشوہ آزم، ربی، اسرائیلی حکمران، آرمی کے علاق سران انتھونی فورڈ جیسے اعلیٰ اہددار اور تمام عرب پتی کھرپتی یہودی تاجر اس کمپنی کے علا ارکان تھے یہ اندازہ کیا جا رہا تھا کہ انہوں نے سورماوں کے نام سے بینک میں جو فنڈ ٹائم کیا ہے اس فنڈ کی رقم اربو لارڈرز تک پہنچ گئی ہوگی جہاں ہر سے زیادہ دولت ہوتی ہے ہمارے سازشیں ضرور ہوتی ہیں نائے ٹیمبرلز فنڈ کا ایک عالی رکن اس کوشش میں تھا کہ اربو لارڈرز اس کے حصے میں آ جائیں پتہ نہیں بارہ سورما کب آئیں گے آئیں گے بھی یا نہیں ان کا آسرہ نہ کیا جائے اربو لارڈرز کے بینک اکاؤنٹس پر اپنے پنجے گار دیے جائیں انتھونی فورڈ اور مزید پانچ عالی عہددار اس فنڈ پر اپنی گریفت مضبوط رکھنے کے لئے اسرائیلی حکمرانوں کو معاشی اور مالی مشکلات میں مبتلا رکھتے تھے اور اسرائیلی آرمی کے لئے فلسطینیوں سے جنگ لڑتے رہنے کے حالات پیدا کرتے رہتے تھے انتھونی فورڈ اس کی ٹیم کا یہ منصوبہ تھا کہ بارہ سورما کے آنے اور یکچہ ہونے تک پیشوے آزم اور ربیوں کے اختیارات کم سے کم کر کے انہیں کمزور بنا دے اگر بارہ سورما ان سے بدزن رہیں گے اور انتھونی فورڈ کی ٹیم کو سپورٹ کرتے رہیں گے تو وہ تمام دینی راہنما نائٹ ٹیمپلرز فنڈ سے ایک دن کا بھی حاصل نہیں کر سکیں گے اس مقصد کیلئے انتھونی فورڈ نے بنجامین کو اپنی بیٹی کے ذریعہ تابدار بنا لیا تھا آئندہ بھی آنے والے سورماوں کو اپنی دولت اور حسین ترین عورتوں کی ریشوے سے زیر اثر لانے کا ارادہ تھا بہرحال حیکل کے بارہ سورماوں کی حقیقت یہ تھی کہ وہ تابوت یہودر مقدس تبرکات لائیں یا نہ لائیں ان کے ذریعے اربو ڈالرز حاصل ہونے والے تھے اور اتنی بڑی رقم حاصل کرنے کے لازمی تھا کہ دو آگے ہیں دس اور آ ہی جائیں گے جب کہانے کی گرے کھل رہی تھی اور وضاحت ہو رہی تھی تو یہ بھی واضح ہو جائے کہ ان کتابوں کے مطابق سورماوں کو وجود ہے بھی یا نہیں دیگر مذاہب کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا صدوق یعنی تابوت یہودہ یہ روشنم لائے گیا تو اس کے بارہ سورما محافظ تھے وہ تابوت کہاں گم ہو گیا اسے کہاں چھپا دیا گیا یہ صرف وہ سورما ہی بتا سکتے ہیں اب یہ خیال قائم کیا گیا کہ ڈھائی ہزار سال پہلے جبارہ سورما تھے وہ نسل در نسل چلے آ رہے تھے ان کی پہچان یہ تھی کہ ان کے نام کے ساتھ لفظ یہودہ ضرور ہوتا تھا اور دائیں بازو پر ستارے کی ماند ایک پیدائشی نشان ہوتا تھا اور وہ قدیم عبرانی زبان جانتے تھے یہ بات تو سمجھ میں آتی تھی کہ ان سورماوں کے اولاد قدیم عبرانی زبان سیکھتی پڑتی آئی ہوگی وہ اپنی خاندانی روایت کے مطابق اپنے ناموں کے آخرے میں لفظ یہودہ کا اضافہ کرتے ہوں گے لیکن یہ بات حضم ہونے والی نہیں تھی کہ بارہ سورماوں کی تمام اولاد کے بازو پر ایک جیسے پیدائشی نشان ہوگا اور یہ نشان موجودہ دور کے سورما کہلانے والے جلالت اسرار اور بنجمن یہودہ کے دائیں بازو پر تھا تیسرے کمسن سورما یا ان کے بازو پر بھی ویسا ہی نشان تھا پلاسٹک سرجری کے ماہرین بیان دے چکے تھے کہ وہ نشانات سرجری کے مرہون منت نہیں تھے یعنی بناسبتی نہیں تھے پیدائشی ہی لگتے تھے پیدائشی ہونے اور پیدائشی لگنے میں فرق ہے اب یہ حقیقت واضح ہو جائے کہ وہ نشانات پیدائشی نہیں تھے البتہ لگتے تھے اس کے لئے آپس میں تحقیہ ہوگا کہ جب بھی کسی کے گھر بیٹا پیدا ہو تو پیدائش کے ایک ماہ کے اندر اس کے دائیں بازو پر ستارے کے مارے نشان گودھا جائے قدیم زمانے میں سوئی اور تیل کے ذریعے بدن پر نقش و نگار بنائے جاتے تھے موجودہ زمانے میں اس کے لئے جدید آلات ایجاد ہو چکے ہیں چونکہ نزادہ بچے کے بازو پر وہ نشان گودھوایا جاتا تھا اس لئے وہ بچے کی کچھ جیلد کے ساتھ جذب ہو کر رفتہ رفتہ یوں لگتا تھا کہ وہ پیدائشی نشان ہے کسی حکمت سے کسی آلے سے ثابت نہیں کیا جا سکتا تھا کہ وہ بچپن کے گودھائے ہوئے نشانات ہیں کچھ عمر کے نشانات جوان ہوتے ہوتے صحت مند جیلد کی ایک قدرتی حصہ بن جاتے تھے جلالت اسرار کی پیدائش سے پہلے اس کے باپ کو قتل کر دیا گیا تھا قتل سے پہلے اس نے اپنی شریک حیات کو یعنی جلالت کی ماں کو تعقید کی تھی کہ بیٹا پیدا ہو تو ٹھیک ایسا ہی نشان جو میرے بازو پر ہے بیٹے کے دائیں بازو پر ضرور گودھوانا اور اس کی پیدائش کے ایک ماں کے اندر ہی میری ہدایت پر عمل کرنا اس نشان کا فوڈو بڑے سائز میں موجود تھا جلالت کی والدہ نے اپنے مقتول شوہر کے ہدایت پر عمل کیا اور جلالت نے باپ دادا کے زمانے سے چلی آنے والے روایت کے مطابق اپنے بیٹے آیان کے بازو پر وہی نشان گدوایا تھا جلالت آیان اور بنجامین یہودہ کو پیش نظر رکھ کر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ باقی سورما بھی اپنے باپ دادا کی اس روایت کو ہزاروں برسوں سے قائم رکھتے آ رہے ہوں گے وہ سب اس دنیا کے مختلف ملکوں میں کہیں ہوں گے جس طرح جلالت اور بنجامین اسرائیل میں سورماوں کی حیثے سے نمدار ہوئے تھے اس طرح باقی دس سورما بھی آئیں گے اس فرنڈ میں رقم جمع کرتے آ رہے تھے وہ تابوتے یہودہ کو اور بارہ سورماوں کو اپنے آنکھوں سے دیکھے بغیر اس فرنڈ سے ایک دن کا بھی نکالنے کی اجازت نہیں دیں گے سب ہی کو دولت حاصل کرنے کی جلدی تھی زندگی کا کیا بھروسہ ابھی ہے ابھی نہیں آنکھ مند ہوتے ہی زمین کھا جائے گی اور زندہ رہنے والے فرنڈ کی رقم کھاتے رہیں گے لہٰذا تمام سازشی ذہن رکھنے والے یہی چاہتے تھے اپنی ایک مذہبی تنظیم تھی تمام یہودی تاجر یہودی کو پھیلانے کے لئے عالمی یہودی فرنڈ میں اچھی خاصی رقمیں دیتے رہے تھے اور وہ تمام تاجر نادا نہیں تھے یہ اچھی طرح جانتے تھے کہ مذہبی رہنوابی انسان ہوتے ہیں وہ بھی بے ایمان ہو جاتے ہیں لہٰذا انہوں نے انتھونی فورجہ سے پانچ معروف اور تجربہ کر بینکرز کو فرنڈ کے رقم کا نقرہ بنایا تھا جلالت اسران نے ہیکل سے اچانک غائب ہو کر ان تمام بینکرز کو چھپا دیا انتھونی اس بات کا اندیشہ تھا کہ جلالت یہ روپوش ہوتے ہی اس کے بیٹی کو ہلا کرنے کی کوشش سنوک کرے گا جبکہ ان پانچ بینکرز کو پورا یقین تھا کہ پیشوہ آزم نے جلالت کو کسی چور راستے سے یا کسی خفیہ پناگاہ میں پہنچا دیا ہے پیشوہ ربی پولیس اور انٹیلیجنس والے وہاں ہیکل میں موجود تھے وہ جس کمرے میں جا کر غائب ہوا تھا اس کے کمرے کی فرش کی کھدائی ہو رہی تھی انتھونی فورٹ فون پر بیشوہ سے بولا میں ابھی آپ سے ملنا چاہتا ہوں میرا ایک سورما آجانک غائب ہو گیا ہے تمام سورما میری رب بہت بڑا سرمایہ ہے جب تک سلمن کا سراغ نہیں ملے گا تب تک میں کسی دوست یا دشمن سے ملاقات نہیں کروں گا پلیز اس طرح فون پر باتیں نہ بنائیں ہم ایک دوسرے کی اندرنی چالبازی کو خوب سمجھتے ہیں وہ سکتا ہے مجھ سے ملاقات کرنے کے بعد آپ کو کوئی فائدہ پہنچے ابھی نہ صحیح کل دن میں کہیں ملاقات کریں اچھی بات ہے میں بتاؤں گا کہ کل ہماری ملاقات کہاں ہو سکتی ہے کل رات تک آپ وعدہ کریں کہ سلمن یہودہ میری بیٹے کو نقصان نہیں پہنچائے گا وہ یہاں سے گم ہو گیا ہے میں کیسے وعدہ کر سکتا ہوں کہ وہ سلینہ کے خلاف کچھ نہیں کرے گا تم تو جونئر امریکہ ہو بڑے وسیع ذرائع خرارت کے مالک ہو اور ایک سلمہ سے خوبصدہ ہو جاؤ اپنی بیٹے کی حفاظت کرو کل فون کروں گا پیشوہ نے فون بند کر دیا اس کمرے میں آ کر دیکھنے لگا وہاں ایک ہیوی مشین کے ذریعے فرش کھودا جا رہا تھا یہ راز کھلنے والا تھا کہ وہ کمرے کے کسی سے سے کس طرح فرار ہوا ہے جلالت اسرار نے کمرے میں آ کر دروازے کو اندر سے بند کر دیا تھا پھر اس شما کی روشنی میں دیکھا وہاں اٹھنے بیڑوں لیٹنے کا کوئی سامان نہیں تھا کمرہ بلکل خالی تھا ایک چھوٹا سا قالین عبادت کے لئے بیچھا ہوا تھا وہ کمرہ اس کے لئے غیر صوری تھا وہ شمادان اٹھائے سیدھا کموڑ کے پاس آیا وہ نمیشی کموڑ تھا اسے رفعہ حاجت کے استعمال نہیں کیا جاتا تھا اس نے شمادان کو فرش پر رکھا پھر کموڑ کو دو طرح سے تھام کر اسے دائیں طرف گھمایا وہ ایک جھٹکا کھا کر ذرا گھومتا پھر رک جاتا تھا وہ پھر اسے گھوماتا تھا وہ پھر جھٹکا کھانے کے بعد ذرا گھوم کو رک جاتا تھا اس متواتر عمل کے نتیجے میں جب وہ ایک دارے میں پوری طرح گھوم گیا تو ایک ہلکی سی گرگڑا ہٹ کی آواز ابری اس آواز کو کمرے کے باہر سبی نے محسوس کیا تھا باثروم سے ابرنے والی آواز باہر تک نہیں پہنچی صرف اتنا وقت میں فرش ہولے سے لرزتا ہوا محسوس ہوا وہاں سب لوگ فرش سے کان لگا کر سننے کی کوش کرنے لگے باثروم کے اندر گرگڑا ہٹ کی آواز کے ساتھ ہی جلالت سنبھل گیا کمروڑ کے چاروں طرف چار فٹ کے رقمے میں فرش دھسنے لگا اسے شمادان کو اٹھا لیا کمروڑ کے ساتھ لگا بیٹھا رہا فرش کے خلاب میں نیچے کی طرف جانے لگا چل لمحو بعد ہی لیپ روما حصہ تیہ خانے کے فرش پر پہنچ کر رک گیا وہاں دو ربی اپنے مخصوص لبادے میں نظر آئے وہ اپنے مذہبی روک کے خلاب ہاتھوں میں گن اٹھائے ہوئے تھے انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے اپنی طرف بلایا وہ شمادان لیے ان کے قریب آ گیا اسی وقت وہ لیپٹ ہلکی سی گرگرہت کے ساتھ پھر اوپر جا کر اپنے جگہ ٹھہر گئی باتھروم کے فرش پر کہیں خلا نہیں رہا وہ پہلے کی طرف مکمل ہو گیا ایک گن مین ربی نے ہاتھ اٹھا کر ریموٹ کنٹرول کے ذریعے اس لیپٹ کو لوگ کر دیا اب اوپر باتھروم میں آ کر کوئی بھی اس مقفل کموٹ کو گھومانا چاہتا تو کبھی نہ گھومتا اور یہی ہوا تھا ماہرین نے آ کر اس کموٹ کا معاینہ کیا اسے ساف ستھا دیکھ کر اس کے اندر ہاتھ ڈال کر اچھی طرح ہلا کر دیکھا وہ ٹس سے مسنے ہوا تھا گن مین ربیوں نے اسے اپنے ساتھ چلنے کے اشارہ کیا وہ ان کے پیشے چلنے لگا انہوں نے ایک دوسرے سے تعروف حاصل نہیں کیا تھا جلالت نے بھی ذریعہ نہیں سمجھا ان گنگے بن کر رہنے والوں کے ساتھ ایک سرنگ سے گزرتا رہا وہ تقریباً آدھے گھنٹے تک چلتے رہے سرنگ کے آخری حصے میں ایک زینہ اوپر کی طرف گیا تھا وہ تم اس پر چڑتے ہوئے ایک دیوار کے پاس آ رکے ایک ربی نے ریموٹ کنٹرولز کو آپریٹ کیا تھا اور دیوار کی چھوٹا حصہ حصہ ایک طرف سرک گیا وہ اس جور دروازے سے گزر کر ایک دوسرے کمرے میں آ گئے ان کے پیچھے دیوار پھر برابر ہو گئی یہودیوں کی ایک نچلے طبقی کی آبادی میں وہ ایک چھوٹا سا مکان تھا باہر ایک کھٹارہ سی گاڑی ان کی منتظر تھی وہ اس میں بیٹھ کر اس علاقے سے باہر آئے وہ ابھی ایک دوسرے سے نہیں بول رہے تھے بولنا یہ ضرور نہیں تھا کہ پیشوہ نے پہلے ہی اسے بہت کچھ بتا دیا تھا ایک ساف ستھے علاقے میں پہنچ کر کھٹارہ رک گئی قریب ایک نئی چمچماتی کار تھی وہ اس میں آ کر بیٹھ کے وہاں سے آگے جانے لگے وہ کار ایک بنگلے کے آہاتے میں آ کر رک گئی ایک ادھر امر خاتون نے جلالت کے استقوال کیا وہ اس کے ساتھ اندر آ کر بولا پیشوہ آزم نے بتایا تھا کہ ایک خوبصورتی خاتون میری میزبان ہوگی اور وہ یہیں آ کر ملاقات کرے گی وہ مسکرا کر بولی کبھی جوانی میں میں خوبصورت تھی یہ جوانی بڑی بے ایمان ہوتی ہے بڑی جلدی ساتھ چھوڑ دیتی ہے وہ ایک صوفے کی طرف اشارہ کرتے بولی آو بیٹھو بیٹھتے بولا تم خود کو بڑی کیوں سمجھ رہی ہو میرا اندازہ ہے جوانی نے بھی پوری طرح ساتھ نہیں چھوڑا ہے جو دیکھتے یہ کہتا ہے کہ ابھی تو میں جوان ہوں لیکن میں خوش فہمی مبتلا رہنے والی عورت نہیں ہوں پھر وہاں سے جاتے ہو بولی آرام سے بیٹھو میں تمہارے انتظار میں بھوکی ہوں کھانا لگا رہی ہوں وہ کھانے کے بعد خاتون کے ساتھ اس کے خوابگاہ میں آیا وہاں ایک بڑی سی علماری دیوار سے لگی تھی خاتون نے کمرے کے دروازے کو اندر سے بند کرنے کے بعد علماری کے ایک پٹ کھولا وہاں ملبوسات ہینگرز میں لٹکے ہوئے تھے ان ملبوسات کو ہٹاتے ہوئے علماری کا ایک پچھلا ساتھ چور دروازہ ہے اس دروازے کو نہ کوئی سمجھ سکے گا نہ کھول سکے گا اس نے علماری کے دوسرے پٹ کو کھول کر کہا یہ دیکھو اس جسے میں نقدے اور زیورات رکھنے کے لئے سیف ہے اور یہ سیف نمبروں کی مخصوص ترتیب سے کھلتا ہے اس نے خفیہ نمبروں کی ترتیب سے سے کھولا وہاں اسرائیلی کرنسی کے علاوہ ڈالرز کی گھڑیاں زیورات اور دستاویزات رکھی ہوئی تھی جلالت نے پوچھا وہ چور دروازہ کیسے کھولے گا وہ سیف کو بند کرنے کے بعد بولی میں نمبروں کی ترتیب بدل رہی ہوں دیکھو اس نے نمبر تبدیل کی اس کے ساتھ علماری کے دوسرے حصے میں چور دروازہ کھول گیا وہ علماری میں داخل ہو کر اس دروازے سے گزرتے ہو بولی آ جاؤ وہ اس کے پیچھے اس دروازے سے گزر کر ایسی جگہ پہنچا جہاں فرش نہیں تھا ایک زینہ نیچے کی طرف جا رہا تھا وہ بولی میں ابھی باہر والوں سے نمٹ کر آوں گی تم یہاں آرام کرو وہ چلے گی جلالت وہیں ایک کمرے میں بیڈ پر لیٹ کر مارتھا کی واپسی کے انتظار کرنے لگا وہ خدائی کرتے واشنون کے کموڈ تک پہنچ گئے تھے تیخانے تک جانے کا راستہ مل گیا تھا مسلح جاسوس اور سوائیوں نیچے آگر دیکھا وہاں کوئی نہیں تھا آگے سرنگ تھی انہوں نے للکار کے وہاں جو لوگ چھپے ہیں ہتھیار پھینک کر سامنے آ جائیں وہاں کوئی ہوتا تو سامنے آتا آخر وہ حسنہ کر کے سرنگ میں داخل ہوئے پھونک پھونک کر قدم رکھتے ہو اس کے آخری سرے تک پہنچے پھر ایک زینے پر چڑھتے اوپر آئے تو سامنے دیوار تھی آگے کا راستہ نہیں تھا جلالت کو اپنے سارے لے جانے والوں نے ریموٹ کنٹرول کے ذریعے راستہ بنایا تھا انہیں اقل نے سمجھایا کہ اس دیوار کو توڑنے کے بعد ہی آگے راستہ ملے گا وہاں بھی مزدوروں کو گلانا پڑا جاسوس اور تمام افسران حیران تھے جو جلال رہے تھے کہ سلمن یہودہ کتنی زبدہ سپریننگ پر عمل کرتا ہوا فرار ہوا ہے دیوار توڑنے کے بعد انہوں نے خود کو ایک چھوٹے سے مکان میں دیکھا معلوم ہو وہ نچلے طبقے کی ایک بستی میں ہے جو تمام پولیس فورس انٹیلیجنس اور مساد والے حرکت میں آگے تھے وہ کھٹارا کار ایک شارہ پر ملی تھی یہ معلوم نہ ہو سکے کہ جلالت چھپنے کے لئے وہاں سے قصہ مت گیا ہے وہ جارہانہ انداز میں سے ڈوڑنے لگے تمام عمارتوں اور رہائشی مکانوں میں جبرن کھسنے لگے اس رات یہودی المسلمانوں کے رہائشی علاقوں میں جیسے چیامت آگئی جبرن تلاشی کے باعث سبی کی نیندے حرام کر دی گئی تھی میزبان خاتون کا دعویٰ تھا کہ وہ مساد میں ایک سینر آفیسر ہے نہ کوئی اس پر شبا کرے گا نہ اس کے گھر کی تلاشی لی جائے گی اس کا دعویٰ بلکل باطن ہو گیا تھا مساد کے ایک افسر سپایوں کے ساتھ وہاں آ گیا تھا اس نے خاتون سے کہا سوری مار تھا ہمیں تم پر شبا نہیں لیکن اس سورما کہلانے والا خطرناک ہے وہ تمہیں گن پوائنٹ پر رکھ کر یہاں چھپنے کی جگہ بنا سکتا ہے مارسہ نے انہیں گھر میں آنے کی اجازت دی نہ دیتی تب بھی وہ زبردستی گھوساتے انہوں نے تمام کمروں غسل خانوں اور سٹور بغیرہ کو اچھی طرح دیکھا تمام علماریوں کو بھی باہر سے اور اندر سے ٹٹولا پھر مطمئن ہو کر چلے گئے جلالت ایک دو دروازے کی پیچھے محفوظ تھا مارسہ کے انتظار کرنے کے لیے بیٹ پر آ کر لیٹ گیا تھا اسے باہر کے حالات کا اندازہ تھا کہ انتھونیو پورٹ اسرائیلی حکام اور آرمی کے آلہ افسران اس کے افرار ہونے پر کس بری طرح جھمجلا رہے ہو گئے ایک ہنٹے کے اندر پارٹی کے راہنماؤں کو خبر مل گئے کہ حیکل کا یہودی سرمہ بننے والا افرار ہو گیا ہے پارٹی کے حلقے میں پہلے تو یقین ہونے لگا تھا کہ جلالت واقع دین اسلام سے پھر گیا ہے یہودی بن کر دولت کمار رہا ہے اور ایاشی کر رہا ہے پھر اسرائیلی شہروں میں پوشن والے مجاہدین نے یقین دلایا کہ جلالت کا ان سے خفیہ رابطہ ہے وہ بے شک ایک سچا جعباز مسلمان ہے اس کے وقت ٹی وی پر سرینہ کے مخالفہ نہ بیان اس بات کو اچھالا کہ سلمن یہودہ بحروپیہ ہے وہ اب بھی مسلمان ہے اور حیکل کا یہودی سرمہ بن کر دھوکہ دے رہا ہے عمر محمود جیسے جعباز راہنما ورقہ اور آیان سب بھی پریشان ہو کر سوچ رہے تھے کہ ان کا شہزور شیر دی جلالت فرار ہو کر کہاں چھپا ہوگا اگر اس ملک سے فرار ہونے کا موقع نہیں ملے گا تو اسرائیلی کتے سے ڈود نکالیں گے پھر زندہ نہیں چھوڑیں گے ورقہ نے عمر محمود سے کہا ان یہودی درندوں نے میرے پیچھے کتے لگا دیئے تھے تو میں کس طرح بچ کر یہاں آگئی جلالت کا کیا ہوگا ان اس کی تو کوئی نہ کوئی اترن کتوں کے سامنے ڈالی ہوگی وہ بھو سونگتے ہی اس کی خفیہ پناگا تک پہنچ جائیں گے جلالت نادان نہیں تھا اس نے ورقہ کے حوالے سے ان کتوں کو یاد رکھا تھا اس نے اپنی اترن جلا ڈالی تھی باقی دھلوے کپڑے اسی بنگلے میں چھوڑ دیئے تھے وہاں ایسی کوئی بھی چیز نہیں چھوڑی تھی جس کے ذریعے کتے اس کی مہک پا لیتے عبدالباری نے کہا وہاں روپوش ٹینگول مجاہد دن بھی اسے تلاش کر رہے ہیں اگر وہ نظر آئے گا تو اس کی حفاظت کے جان کی بازی لگا دیں گے کسی نے کسی طرح اسے سرحد پار کرا دیں گے غالی نے کہا ہم دعائیں مانگتے رہیں گے کہ جلالت سلامتی کے ساتھ سرحد پار کر لے جب وہ پولیس اور انٹیلیجنس والوں کے ہاتھ نہیں آئے گا تو یہ کہا جائے گا کہ وہ غزہ پہنچ گیا ہے ہم نے اسے پناہ دی ہے عبدالباری نے کہا یہ دشمن کسی جواز کے بغیر بے سبب حملے کرتے رہتے ہیں اب تو جلالت کی بازیابی کے بہانے انہیں عذاوت کا خوب موقع ملے گا عمر نے کہا ہم تو بدترین دشمن سے نمٹنے کے لئے ہمیں وقت تیار رہتے ہیں دیکھیں گے کل تک کیا ہوتا ہے دشمنوں کی نیندے بھی اڑ گئی تھی اندھونی فورڈ کو اپنی بیٹی کی فکر تھی اس اسپطال کے اندر اور باہر مسلرہ گارز کی تعداد بڑھا دی گئی تھی پھر بنجامن یہودہ اس کی بیٹی کے پاس آ گیا تھا اس نے اپنے سینے پر گھونسہ مارتے پر دعویٰ کیا تھا کہ سلومن وہاں آئے گا تو زندہ واپس نہیں جائے گا بنجامن نے اسپطال کے کمرے میں آتے اس سلینہ پر جھک کر اسے چون لیا وہ اٹھ کر اس کے گلے نہیں لگ سکتی تھی دشمن کی چلائیوی گولی نے پسلی کی ایک گھڑی توڑ دی تھی اٹھنے بیٹھنے کے قابل نہیں رہی تھی اس نے خوش ہو کر کہا تم آگے ہو اب مجھے دشمن کا ڈر نہیں ہے مجھے چھوڑ کر تو نہیں جاؤ گے وہ بولا جب تک دشمن گرفتار نہیں ہوگا میں تمہیں کسی گارڈ کے بھروسے پر چھوڑوں گا نہیں ہائے تم اسے کتنی محبت کرتے ہو میں تم پر قربان ہوتی رہوں گی اس دشمن سے نہیں ڈروں گی سلینا نے اپنے باپ کے منصوبے کے مطابق بن جامین کو اپنا دیوانہ آشیق بنا لیا تھا وہ آئند آئندہ انتھونی فورڈ اور اس کے ساتھی بینکرز کے زیرے اثر رہنے والا تھا دوسرے پیشوہ بھی بازی ہارنے والا کھلاری نہیں تھا جیسی چالے چٹ رہا تھا وہ چالے پوری طرح ان کو پانچ بینکرز کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی وہ دو سورماوں کو آپس میں لڑنے سے منع کرتا تھا اور ایسے حالات بھی پیدا کرتا تھا کہ وہ ایک دوسرے سے دشمنی کرتے رہے ہیں اس زنگ میں اس کی پوزیشن اس طرح مضبوط ہو سکتی تھی کہ سلینا مر جائے اس کی موت کے بعد جلالت یعنی سلومن پر مسلمان ہونے کا الزام رفتہ رفتہ ختم ہو جاتا اور سلینا کی موت سے دوسرا بڑا فائدہ یہ ہوتا کہ بنجامین حسوش باپ کے شکنجے سے نکل جاتا پیشوہ آزم نے یہ تمام پلاننگ ذہن میں رکھتے اپنے پالتو گھنڈو اور قاتلوں سے سلینا پر فائرنگ کروائی تھی جس کے نتیجے میں اسپتال پہنچ گئی تھی مگر سلینا زندہ تھی انتونی فورڈ کا جال مضبوط تھا اس جال کو ہمیشہ کے لئے توڑ ڈالنا بہت ضروری تھا اس وقت پیشوہ ربیوں کے ساتھ حیکل میں تھا انڈیلیجنس کے اعلیٰ افسران اس بات پر حیران تھے کہ پیشوہ آزم سمیت تمام راہنماؤں کو اس چور راستے کا علم نہیں تھا اور ایک بحروپیہ مسلمان وہ راستہ جانتا تھا آخر وہ کیسے جانتا تھا پیشوہ نے کہا اول تو وہ بحروپیہ نہیں یا مسلمان نہیں ہے ایک سچا حیکل کا یہودی سورما ہے آپ حضرات اس کی لائف ہسٹری پڑھیں تب یقین ہوگا کہ ہماری ایک کتاب حیکل کے سورما کے مطابق وہ حیکل میں پیدا ہوا تھا وہاں کے درو دیوار سے چھد سے اور فرش سے اس کا روحانے تعلق ہے وہ حیکل کے ایسے راز جانتا ہے جنہیں ہم تیسے راہنماؤں بھی نہیں جانتے اگر وہ سچا تھا تو فرار کی ہوا سورما آزاد رہتے ہیں آپ لوگ نے اسے قیادی بنانے کی غلطی کی وہ چلا گیا میں ایک پیشوہ کی زبان سے اور یقین سے کہتا ہوں وہ واپس آئے گا اور باقی گیرہ سورماوں کے ساتھ یہاں تابوتے یہودہ لائے گا دوسرے ربیوں نے کہا ہمیں اس کے جانے کا افسوس نہیں ہے کیونکہ وہ واپس آنے والا ہے تو سب پیشوہ کے ساتھ اپنی گاڑیوں کی طرف جانے لگے انٹیلیجنس کے ایک افسر نے کہا ہم حقائق کے سامنے روحانیت کی اہمت نہیں دیتے جو آپ کے لئے روحانی شخص ہے وہ ہماری نظروں میں ایک مفرور مجرم ہے آپ معنی نہ کریں جب تک وہ گرفتار نہیں ہوگا ہمارے آدمی آپ لوگوں کی نگرانی بھی کرتے رہیں گے پیشوہ نے جواب نہیں دیا ربیوں کے ساتھ وہاں سے جانے لگا وہ سب دو گاڑیوں میں تھے آگے بڑھتے اقب نمہ آئینوں میں دیکھ رہے تھے اور سمجھ رہے تھے کہ ان کی واقعہ نگرانی کی جا رہی ہے پیشوہ کی رہائشگاہ کے سامنے گاڑیاں رکی وہاں موساد کے ایک افسر سپاہیوں کے ساتھ کھڑا تھا اس نے کہا پریز مائن نہ کریں ہر گھر کی تلاشی لی جا رہی ہے سولمن یہاں آ کر چھپ سکتا ہے پیشوہ نے دروازہ کھولتے ہوئے کہا آئیں اپنی تسلی کر لیں انہوں نے اندر آ کر مکان کے کھسے کی تلاشی لی دوسرے کئی سپاہی ربیوں کے گھروں کی تلاشی لے رہے تھے بہرحال انہیں ناکام ہونا تھا وہ مایوس ہو کر چلے گئے پیشوہ نے ان کے جانے کے بعد دروازے پر کھڑکیوں کو اندر سے بند کر دیا پھر ایک صبح پر بیٹھ کر اپنے فون کی سم بدلنے لگا اس سے جلالت کی فکر تھی اس نے میسیج کی سے مارسہ سے پوچھا میری امانت محفوظ ہے وہ جواباً میسیج کے ذریعے بولی محفوظ ہے میں کل کسی وقت آوں گا آنے سے پہلے انفارم کروں گا در سوال اس نے سلینا اور انتونی فونگ کو تصور آتی آنکھ سے دیکھا پھر میسیج لکھنے لگا پتنوں اسپطال کے کمرے میں تھے انہیں خبر ملی تھی کہ وہ چور راستہ مل گیا ہے جہاں سے سلینا فرار ہوا ہے سلینا نے کہا تھانکس گوڑ اب وہ پکڑا جائے گا رات کے تین بج رہے تھے انہیں سو جانا چاہیے تھا لیکن سلینا انہیں جاگنے پر مجبور کر رہا تھا ایسے وقت سلینا کے فون پر میسیج ٹون سنائی تھی اس نے سنانے سے فون اٹھا کے ساپریٹ کیا ننیزی سکرین پر تحریر اپری ہائے میری جان زندہ ہو میرے خلاف جھوٹ بولنے اور جھوٹے الزامات لگانے کا نزیجہ دیکھ لیا ابھی اور دیکھو گی وہ چیخ پڑی یہ سلمن ہے دیکھو یہ کیا بول رہا ہے بنجامن نے فون لے کر وہ تحریر پڑی انتھونی نے خود اسے پڑا پھر حیرانے سے کہا کیا اسی گرفتاری کا خوف نہیں یہ کہیں اتمنان سے ہے اسی آزادی سے موقع مل رہا ہے تب ہی سلینا کو چیلنج کر رہا ہے اس کی بات ختم ہوتے پھر میں اسے ٹون سنائی دی سلینا نے کہا تمہارا بدن صرف میرے لیے ہے میں بنجامن کو حاصل کرنے کا موقع نہیں دوں گا بنجامن غصے سے کہا شوٹ ڈٹی ڈاگ میں تم اپنی سلینا تک کبھی پہنچنے نہیں دوں گا با بیٹی نے فون لے کر وہ تحریر پڑی انتھونی نے کہا اسے کو میسج نہ دے فون پر بات کرے بنجامن غصے سے تل ملا رہا تھا انتھونی اس کی پوچھ سہلاتے ہوئے کہا تیش میں نہ ہو ہمیں فون پر باتوں بھی باتوں میں اندازہ کرنا چاہیے کہ وہ کہاں ہوگا سلینا نے فون لے کر نمبر پنچ کیے پھر اس کا سکرین آن کر دیا دوسری در بیل جا رہی تھی پھر آواز بند ہو گئی سلینا نے دوسری بار کال کی دوسری بار بھی کال اٹینڈ نہیں کی گئی بنجامن نے کہا وہ مکار بولنا نہیں چاہتا یہ نہیں چاہتا کہ جان چھپا ہوا ہے وہاں کا سراغ ہمیں ملے پھر میں اسی ٹون سنائی دی انہوں نے تحریر پڑیس میں لکھا تھا میں ایک حادثے میں زخمی ہو گیا ہوں زمان بھی زخمی ہے پھر اور بولنے کے قابل نہیں ہوں وہ بولی یہ تو خوش خبری ہے وہ بولی طرح زخمی ہے بول نہیں پا رہا خدا کرے مر جائے پھر میں ایسی جایا تم بھی زخمی پڑی ہو پتہ نہیں تمہاری ٹون پسلی جڑنے میں کتنے لگیں گے تب تک بنجامن کے ساتھ نہ سوکسک ہوگی نہ اس کے ارمان پورے ہوگے تب تک میں تمہیں اس سے جدا کر دوں گا یہ کبھی نہ بھولنا کہ تم صرف میرے لئے ہو بس سو جاؤ بنجامن پھر اسے گالیاں دینے لگا